اے ہون کتنی تکلیف ہوئی اے پی ٹی آئی دے چیلے آنو چمچے آنو کتنی تکلیف ہوئی او گیندہ گوٹیاں گٹیاں تو رہ گیا گیندنی سی سوٹ ساکتا ہونے کیا میں ہون پاکستان دی سیاست چلا لنگا گوٹیاں گٹیاں تو رہ گیا گیندنی سوٹی جاری تھی تو پاکستان دی سیاست کی تو چلا لنگا او عمرانہ پاگل او دے جنابل جیو مرزا جیلمی کانا پہلے او بکواس کار رہا سی انبیاء کنا صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے کدے ہو بھونک دا صحابہ کرام دے بارے کدے ہو زبان چلان دا علیہ کرام دے بارے بابے کچھ نہیں کر سکتے میں کہا تو بابے آن دے بارے اس واسطے زبان چلانا تینوں پتہ ہی نہیں ساڑے بابے آن دا ایسی تیرے تیرہ سلوچ گھا لے ہوئے کہ تیرہ بابا کچھ نہیں نہ کار سکیا جی تیرہ بابا کچھ کار دا تے تو اینج دا نا جام دا اگر تیرہ بابا کچھ کار سکتا ہوں دا تے تو ایمیدی چبل تینیسی جام نہیں آتن دسیے تیرہ بابا نہیں نہ کچھ کار سکیا تے پھر اپنے بابے نو ویک کے ساڑے بابے آن زبان نہ چلا ساڑے بابے ہمیں چیسے شہر بھی پینے ساڑے خواجہ مہینو دین چیستیار میری رحمت اللہ علیہ ایک نگاہ فرما کے نوے لکھ نو کلمہ پڑھا چھڑیا ساڑے با یزید بستامی رحمت اللہ علیہ ایک نگاہ فرما کے بستام شہر دے جتنے بدماش یاش تے جسم فروض جتنے سن سارے رب دے کے سجدے فچ پا چھڑے اے ساڑے بڑے نے تینوں ساڑے بڑے ہاں دی تاریخ دا پتہ ہی نہیں نان دو تاریخ پڑی اور جناب علی جی اے پی ٹی آئی والے ہون بڑی تکلیف ہوئی ہے نا نو امرانے دے خلاف وہ بولیا اور انہیں گالوی صحیح کی تھی یہ حقیقت ہے بھئی او کوئی اچھے کردار دا مالک نہیں جنہیں نبی علیہ السلام دے گھلامہ دے گولیاں چلوایاں ہون او اچھے کردار والا دے نہیں نہیں ہو سکتا جنہیں حافظ قرآن دے کاری قرآن دے شایخ الہدیز جیلہ میں چھٹے ہون او اچھے کردار دا مالک دے نہیں ہو سکتا گالتے ہو دی بیلکل ٹھیک ہے لیکن ایس گال ہوتے بھی لوگاں انہوں تکلیف ہوگی او دے منن آلے انہوں تکلیف ہوگی اے گال ہو رہے تسی یار بولو بولو لیکن اس تو پہلے نبی کریم واسطے بولتے نا تاں گال سی حضور دے بارے انہیں گال کی تی تے تسی نہیں بول سکے پی ٹی آئی والے نہ نون لیگ والے بول سکے نہ جنابر جی اور تجھا بی بی دا منڈا اور جنابر جی نہ ہو منڈا تے نہ ہو کڑی اور آپاں بلاول نہ ہو دی پارٹی دا کوئی بندہ جنابر جی بول سکیا کوئی گال نہیں کر سکیا ہاں کہا لے وے کہ جی تو نبی علیہ السلام دے خلاب بولیا پھر تسی بول دے سانو پتہ لگتا ہے مسلمانی سی حضور کے خلاب بولا صحابہ کے خلاب زبان چلائی اور جنابر جی اولیاء اللہ کے خلاب زبان چلائی کوئی نہیں تم میں سے بات کر سکا یہ اپنے اپنے نصیب کی بات ہے تم کرو اپنے حکمرانوں کی چابلوسیاں اور اپنے حکمرانوں کے لئے لڑتے مرتے رہو لیکن یہ بات یاد رکھنا اور پوری دنیا کے گستاخ اور گستاخوں کے یار یہ بات سن لیں تاریخ لبیک یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمہ کے شیر اور اس دنیا میں رہتے ہوئے حضور کے سارے غلام یہ جان چکے اور کفر کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہمارا دھیان اور ہماری توجہ کسی اور طرف نہیں ہم یورپ کی طرف نہیں جا رہے ہالینڈ کے رستے پر نہیں جا رہے بلکہ ہمارا رستہ صرف اور صرف مدینہ شیف کا رستہ ہے اور ہم مدینہ شیف کی طرف جا رہے ہیں یہ بات آپ یاد رکھیں اگر یہ اس طرح کے گستاخ اور چیلے چمچے باز نہ آئے تو ہم بڑی جلدی میدان میں آ جائیں گے اور بڑی جلدی میدان عمل میں آ کے ہر دور میں ہر مہاگ پر اس وقت کوئی نہ کوئی غازی بیٹھا ہوا ہے سلام بیش کر دیا ہیں لکھاں کروڑا سلام جناب غازی لطیف نو خالد لطیف نو کریکٹر ہے نا اسی کو تھا کلمہ تھوڑا پڑیا لیکن اس کام چنگا کیتا اس واسطے ہوتی تعریف کر رہے ہیں کریکٹر خالد لطیف اس نے جناب علی جی گستاخ ہم نے جواب دیتا اسی انہوں سلام کر رہے ہیں سلوٹ کر رہے ہیں جس چنگا کام کیتا ہوتے کام سلوٹے